بات ہو رہی تھی گیجٹس اور مشین سے متعلق بزراء کا تذکرہ بھی کیا ہے میں کہا جو بڑا نارے ہو کہنے چوپ رہے میں اپنا کچھا کرائیت دیتا ہے یہ کیا فضول بات کر رہے ہیں بس کاروبار ذہن چلتا رہتا ہے فضول بات آپ کارچنوں دے نا کھلے ڈلے گسلخانی آج ساڑھے گریبانے گسلخانی انہیں چھوٹے چھوٹے بنا تلک بھی پہنے پھر بھی کھلوتا ہی یہ بات یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ تلک کیا ہے بات روم اتنا ہوتا ہے سلپری ہوگی سلپری جی اتنا سا بات روم ہوتا ہے ادھر بندہ نہاتے نہاتے پاؤں کے نیچے ساپن آیا تو سلپ ہوا جناب حکیم صاحب جس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں سرکار جب سے آپ نے اسے اردو پہ لگایا ہے بڑا معزز بنتا جا رہی ہے اور ابھی مجھے کہہ رہا تھا گول پہ اردو میں کہہ رہا تھا بھائی یہ کم ڈالنا نیچے سے پاٹ گیا ہے اب میں پھٹ گیا ہوتا ہے پھٹ گیا ہوتا ہے حکیم صاحب رکشے جو بیٹھے ادھر بھائے گے ادھر اتر کے گھنے میری تے دنیا ہی بدل گئی ظاہر ہے ادھر اچھرا ادھر مزانگلہ گھنڈے نہیں ویسے یہ ہے کہ اسی بہانے اس شو کی وساطت سے تمہاری اردو تو امپروو ہوگی جی بڑی میربانی اردو میں پہلے بھی بولتا تھا جناب نہیں حکیم صاحب کی اردو بہت شاندارتی ہے تو ہم نے اب ڈسکور کی ہے ایک جنازہ جا رہا تھا حکیم صاحب کو میں نے کہا سباب کا کام ہے چلو درہ کندہ دے دیں حکیم صاحب نے کندہ دیا ادھر سے دوسرا جنازہ آ رہا تھا ان کو کہنے لگے اوے بٹاؤنا ہی یہ کیا مسئلہ بٹانہ کیا کہ تا بیل کرنا ہے چینج کرنا لینا یعنی سواپ کرنا ہے ہاں نہیں کہ اپنا مردہ ساندھے دو ساتھ ڈیلہ دوسیلہ بس میں بیٹے ہیں حکیم صاحب تو کنیکٹر کندہ بھائی آگے چلو آگے گئے تو ڈریور کندہ پیچھے چلو پھر پیچھے کنیکٹر کندہ آگے چلو کہنے جی میں پیدلی جانا میں لائی دیو جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چودری شجاعت نے کہا ہے کہ حکومت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جاتی نظر آتی ہے اس بیان کا کچھ مطلب سمجھ نہیں آیا ان کا کرتوتوں کی کیا وجہ کو اسمبلی میں جوا کروا رہی ہے حکومت یعنی یہ مجھ سے پوچھا ہے آپ کیوں بیچ میں سے اچھک لیتے ہیں نہیں جی گالتے صحیح کرتوتاں کی کرتوت سیاہ کرتوت سیاہ حکومت اگر جاتی ہے اور چودری شجاعت صاحب کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوائے کرپشن کے اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ اس حکومت کو بھیجا جاتا چودری شجاعت صاحب تھے ہمیں الزام لارے نے جناب انہوں نے پامی کچھ ہو رہا رہا کہ انہوں نے دیکھڑے سمجھ ہوں دی سوری شجاعت صاحب آسے ویکھنجھ لائے تھا کہ گوڑن اور روٹی کھان دے ہوں گے یا لسی جراس ڈوب ڈوب کے کھان دے ہوں گے بڑے پاس آوک آدمی جنہوں نے اتنا اچھا شیر پڑا پچھلے ادھر پلیڈ تو باہر ہی برکیاں لاندے ہوں گے سالن ادھر پہ آدھر پہ یار یہ کیا بات ہے پھر پنجابی شروع کر دی سر جی پلیڈ کے باہر برکیاں لگاتے ہوں گے ایسے کر کے اے اہمہ کہ برکیاں نہیں نیوالے لیتے ہوں گے بات چکن دے ہوں گے کیا بات یہ سالن چو پھٹے دا ٹیسٹ آ رہے آج کی پکایاں سے آلو پھٹے پکے سے آلو پھٹے نہیں ویسے چوری شجاعت صاحب نواللہ زندگی دا دیکھن جو بہت پرانے لگتے ہیں ہاں جی ہے نا ویسے باز آوک آدمی بڑے اچھے اچھے شیر بولتے ہیں دے پرانے نواللہ زندگی دا انہوں نے ٹانگا بھی چلانا ہوں دا نہیں ایسے کہ لو پیار کر دیں جناب صاحب پیار کر دیں تو بلی رکھی ہو نا دی ویسے چوری صاحب شروع تو ہی انجے بول دیں یا ہونہ آگے کوئی کچھرا آیا یہ فضول بات کر رہے وہ شروع سے ایسے بول دیں یا اب وہ اٹکنا شروع ہو گئے ہیں یا انہیں بادام کھلائے جائیں اٹکتے تو نہیں ہیں یار وہ اٹکتے نہیں ہیں جی اکاڑے دینے ہو اٹکتے نہیں ہیں اچھا جی اٹکتے نہیں ہیں ان کی آواز کا ٹیمبر جو ہے نا وہ بہت بھاری ہے ہاں جی وہ سمجھے نا والے اٹکتے نہیں ایسے آپ تاب صاحب ماشاءاللہ ہلاہت اچھے نا ہنجی تحاس دینے ایک ہنسنے والی بات ہے یار ہر بات کو سنجیدہ لینا چاہیے حکیم صاحب کہندے ہیں میری بیوی انتقال کر گی میں کہ بڑا افسوس ہو کہندے نہیں پچھلے میں لے چلی گئی اے تو چھاڑکے اتر چلی گئی اچھے آپ نے اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ آفتہ آف صاحب ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں فلم سٹار شاہد ہیرو فلموں کے خوبصورت آدمی اب بھائی جنبی شیاریزی صاحب میرے پاس بیٹھے لگتا نہیں بڑی خالہ بیٹھی ہوئی ہے اچھا جی ایک اور آپ کچھ کہنا چاہ رہیں وزیراعظم گلانی نے کہا ہے کہ جمہوریت پر اپنی حکومت وار دیں گے سر اس کا کیا مطلب ہے لا حکومت چرہ کی کیا جڑا ہوں وار نا جی پانی ہیں دو دو کین پر کے او وار دے ہو تو سوڑ بھی بڑے سوائن ہیں اوہ پی اوپی اوکے نا اوہ واری جو لوکان دو یار پی اوپی اوکے کیا مطلب ہے بھگو بھگو کے بھگو بھگو کے ہمیں شرمندے ہونے کی بجائے گانہ شروع کر لیتے ہو کیا تھا بھگو بھگو کے ہمیں اشبار کرتی ہے سر جی ویسے آپس کی بات ہے حکومت میں اب بچہ کیا جو وار دیں گے کینا ہونا دا جنہا دیا مچھا وڈیاں نے جناب نوید کمر صاحب اور نوید کمر صاحب ہونا دیا مچھا وار دیں گے انہا نو حکومت چیسری رکھے ایسی مچھا وڈیا لے نو کہ کتے لوڑ پی تو مچھا پھڑ کے ریس دے دیں گے یہ مچھا وڈیاں نہیں ان کا نام نوید کمر ہے ہاں جی وہ ہی جی مچھا وڈیاں نوید کمر صاحب نوید کمر کونہ ان کا نام ہے نوید کمر مچھا لنگیاں پبھاں پھار مچھا رکھییاں پبھاں پھار جنا یار پلیز جی ان کا نام ہے جی مچھے مچھے اردو میں ہوتا ہے مچھے مچھا کیا کہتا ہے تو تو اس طرح کرنا ہے بھائی جانے یہ پانچ روپے کی مچھا دینا مچھے ہوتی ہیں اس کا رائٹ لیفٹ بھی ہوتا ہے پانچ روپے کی مچھا دینا جو دکاندھر پھارے چٹے والے پہنے گا نہیں قائم علی شاہ صاحب دیئے مچھا نہیں تسی میرا خلوے کی ہیں یار پھر قائم علی شاہ جناب وہ ایرو بنے ہیں اندیسن کہ شاہ جیدہ کار اس طرف ہے اور ان کے سپورٹر اس طرف ہے تو باقی جو سملی کے باقی لوگوں کو وہ بیٹھے ہوئے ہیں شاہ جیدہ دور چھے مچھا ہوتی ہیں نہیں سی جناب اور کیوں اور باڑی یہ تو بھڑ گیتے رکھے ہیں ہاں جی مچھا نہ دیدہ ہیں تو باچھے انہیں آپ دریافت کیتا وہ یہ تو اگر کٹ لونا انہیں انتے مچھے من جاتی ہیں تو پھر جناب مچھاں اجاد ہوئی ہیں سا زمین بھی کتے کتے ہی اندیسی سارا ہی پانی ہی اندہ سی شاہ جیدہ بطکہ دے نال تیر دے ہون دے زمین ہوتی نظراتم لیتے ایک بری